اسلام علیکم ناظرین بچوں کے لئے جو عدب تیار ہوتا ہے بچوں کے لئے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت کام کیے ہیں آپ نے اور آج ہم اسی بات پر اور بات کریں گے اور بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی کہ ہم عدب کی بات تو کرتے ہیں تہزیب کی بات تو کرتے ہیں لیکن جہاں سے عدب سکھانا شروع ہوتا ہے یا شروع ہونا چاہیے یعنی بچپن ہم اس کی اور کتنا دھیان دیتے ہیں اس کو عدب سے جڑنے کے لئے ہم کتنا دھیان دیتے ہیں تو ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے لیکن اس کے پہلے ہم محترم رونک جمال صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں پہلے اپنا انٹرڈکشن دیں اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنی تعلیم اور تربیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں جناب رونک جمال صاحب شکریہ میڈم میں نواف فیملی سے بلانگ کرتا ہوں معراشت میں ایک زلہ ہے امراؤتی امراؤتی زلے میں ایک مقام ہے کلہ پور ہم وہاں کی نواف فیملی سے ہوں اور میری جائے پیدائش ہے چلگاؤں ممبر آف پارلیمنٹ سید علی سمد علی کی دوسری بیٹی کمرن نیسہ بیگم کا میں بڑا لڑتا ہوں اولاد ابر میری ابتدائی تعلیم اولاپور کے ہی اردو اسکول میں ہوئی آٹھویں جماعت تک میں نے اولاپور میں تعلیم حاصل کی خاندانی دوایت کے مطابق میرا نام غلام احمد رکھا گیا تھا میرے والد کا نام نواب غلام غوث ہے میرے دادا بزرگار کا نام نواب غلام حسین تھا وہاں آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے ہائی سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں امراؤتی چلا آیا امراؤتی کے ملٹی پرپس اسکول میں میرا داخلہ ہوا اور وہاں عطبی رسائل کا ساتھ ملا پڑھنے کے ساتھ متعلق کے ساتھ ساتھ کچھ لکھانے کا بھی شغل شروع ہو گیا اور چونکہ گھر میں ہم لوگوں کے لیے بچوں کے لیے کھلونا نور وغیرہ رسائل آتے تھے اور گھر کے بڑوں کے لیے بیسویں سدی شما بطول اور آپ کے خدا بلہ کرے کچھ اردو اغبارات وغیرہ آتے تھے لیکن ان کو چھونے کی ہم کوئی اجازت نہیں تھی جب امراؤتی تعلیم کے سلسلے میں آ گئے تو ہائی سکول کی لیبریری میں اور پرائیوٹ لیبریریوں سے بھی رابطہ ہوا اور مجھے ابن سفی صاحب نے بہت متاثر کیا اور میں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کیا خاتون مشرق کہ مطالعے سے بھی مجھے لکھنے کا ترغیم ملی اور میں نے لکھنا شروع کیا سب سے پہلے میں نے اپنے ہائی سکول کی اردو میگزین کے لیے مضام مضبون لکھا کیونکہ مجھے ہی ایڈیٹر بنایا گیا تھا اور اس مضبون کی میرے اساتحظہ نے بہت تعریف تھی کہ بہت اچھا لکھئے ہوئے ہماری نصر بہت اچھی تو ہم نے پھر افسانوں کی طرف توجہ دی اور اپتداء میں گھرے لو قسم کے افسانیں جو خاتون مشرق یا بانو اگرہ میں شائع ہوتے تھے ان کے لیے لکھا اس کے بعد میں پھر تھوڑا میرا میار جو ہے مطالعے کے ساتھ درست ہوا تو دیگر رسائل میں بھی شائع ہونے لگا انیس سو اٹھتر کے آس پاس جوگندرپال صاحب مراتھوڑا یونیورسٹی اورنگ آباد میں آئے اور انہوں نے افسانچے اخبارات میں لکھنا شروع کیے تو میری توجہ بھی افسانچے کی طرف گئی ہے اور میں نے بھی افسانچے لکھنا شروع کیا اور میرا پہلا افسانچہ مومبے سے شائع ہونے والے انقلاب کے گوشے عدب میں شائع ہوا تھا اور مجھے افسانچے سے زیادہ افسانچے میں مزہ آنے لگا اور میں افسانوں سے زیادہ افسانچے رقم کرنے لگا ماشاءاللہ میرے افسانچوں کے پانچ مجموعیں شائع ہو چکے ہیں ہائی سکول کے بعد پھر میں نے کالج میں بھی پیدر مہا ویدیالے میں تعلیم حاصل کی مہا سے بی اے کیا پھر اے میں اردو میں اے میں کیا لیکن کاروباری سلسلے میں مجھے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کہ درگ چھتیز گڑھ آنا پڑا میرا پولٹری کا کاروبار ہے اور دو قسم کی پولٹری ہوتی ہے ایک پرائیلر فارم اور ایک لیئر فارم یعنی انڈا دینے واجی میں تو دونوں بھی میرے پاس دونوں یونٹ ہے پرائیلر یونٹ بھی ہے اور لیئر یونٹ بھی ہے اور ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ لیئر یونٹ میں میرا آفیس ہے جہاں میں لکھنے پڑھنے کا بھی کام کرتا ہوں چھوٹی سی لیبریڈی ہے چھوٹی سا یہ آفیس ہے اور پچھلے تقریباً چالیس سالوں سے لکھنے لکھانے اور چپنے چپانے کا سلسلہ شروع ہے ابھی تک میری سولہ کتابیں مجموعیں شائع ہو چکے ہیں جس میں سے پانچ بچوں کی کہانیوں کی مجموعیں ہیں ایک بچوں کا نویل ہے ایک بچوں کا ڈراموں کا مجموعہ ہے اور پانچ افسانچوں کی مجموعیں ہیں دو افسانوں کی مجموعیں ہیں اور ایک یہاں پہ گاجر خانس کر کے ہوتی ہے جو کافی کھیتی باڑی کو نقصان پہنچاتی ہے مہاراشٹ وغیرہ میں اسے کانگریز بھی کہتے ہیں اس پر بھی میں نے تھوڑا تحقیق کر کے ایک کتاب شائع کی ہے گاجر خانس گرین کینسر وہ کافی مقبول ہوئی اس کے لیے مجھے دو ہزار ایک میں سینٹر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور کاروبار کے ساتھ بس اسی طرح لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا لگ ہوں لیکن ابھی تک میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جی بہت ہی خوشی ہوئی بہت ہی اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کر اور اس سے زیادہ یہ جاننا ہمارے لیے انسپیریشنل بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک بجنس میں لگے رہنے کی باوجود ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ لکھنے کا جو موقع ہے یا پھر جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے لئے وقت نکال پانا سمیں نکالنا عدب کے ساتھ جڑے رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لئے اور خاص طور پر اگر وہ بجنس سے جڑا ہے بجنس بھی اس کا بہت بڑا ہے تو بڑی کٹھن ڈگر ہوتی ہے اور اسے بہت ہی خاص اور کابل لوگ اس ڈگر پر چل پاتے ہیں اور کامیاب ہو پاتے ہیں تو بہت بہت آپ کو مبارک بات سر کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو سادھا اور آپ نے بجنس کو بھی بہت اچائیوں تک پہنچایا اور ایک عدیب کے طور پر بھی آپ کی بہت ہی پختہ اور بہت ہی عالی پہچان ہے مقام ہے آپ کا آپ سے خاص طور پر آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے بچوں سے جڑے ہوئے عدب رسالے کتابیں ان کو لے کر کیونکہ آپ جانے مانے عدیب ہیں جنہوں نے بچوں کے لئے بہت سارا کام کیا ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس چیز پر تفصیل سے آپ سے اپنے کچھ سوالات پوچھوں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں اور خاص طور پر آج کر کے آج کل کے موجودہ حالات میں جب ہم سب کچھ موبائل پر دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویزن میں دیکھ رہے ہیں کتابیں بھی جو ہیں وہ کارٹون کی شکل میں ہمیں ٹیلی ویزن پر دکھائی دینے لگی ہیں بچہ کھیلنا بھی بھول گیا ہے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے اور کورس بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کورس کی کتابیں اس کے بستے کا بوجھ ٹیوشن کا بوجھ ٹیوشن کے بعد ہلو ہلو جی جی سید مازد چاہوں گی بیچ میں نیتورک کٹ گیا تھا ماباپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر چیز میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر نا بلکل ساتھ سنایتے ہیں تو ماباپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہر چیز میں ماسٹر ہو جائے اور بچہ اتنے اتنی ساری چیزوں میں پھنس کے اپنے بچپن کی ماسومیت بھی کھوتا ہے اور جو انسانیت کی شروعاتی تربیت ہوتی ہے اس سے بھی محروم رہ جاتا ہے آپ کے حساب سے ایک بچے کی زندگی میں کتابوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا جگہ ہے یا ہونی چاہیے دیکھئے کتابوں کی اہمیت بچوں میں بھی اور پڑوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ عدوی مطالعہ بھی ضروری ہے اور خاص طور سے بچوں کو یہ شوق اگر بچپن سے لگ جائے جیسا مجھے تھا اور آج تک وہ شوق باقیدہ برقرار ہے اور چلا آ رہا ہے کیونکہ بچے جو ہے یہ بنیاد ہے یہیں سے ہم کو شاعر عدیب نقاط ملتے ہیں اگر وہ کتابوں سے دور رہیں گے تو نہ وہ لکھنا جانیں گے نہ پڑھنا جانیں گے نہ عدب کو پیشانیں گے عدب سے رو برو کرانے کے لیے اور عدب سے ان کی جان پیشان کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان کی میار کے رسائل ان کے میار کے اخبارات ان کے میار کی کتابیں ان کے سامنے رکھی جائیں لیکن ایک بڑا دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل کی جو پڑھائی کا میار ہے بچے پہ اتنا زیادہ بوجھ لاتیا گیا ہے کہ ایک تو وہ جب اسکول جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ بستہ اس کے پیٹ پہ جو رکھ دیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کلی گیری کا ٹریننگ لینے جا رہا ہے مجھے بڑا کوفت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بھی پڑھا اس زمانے میں اتنا ہمارا بستہ وزنی نہیں ہوا کرتا تھا جو کتابوں کی ضرورت تھی جو کافیوں کی ضرورت تھی وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی اور بہت ہم اس کو شان سے لے کر بھی جاتے تھے اور واپس بھی لاتے تھے لیکن آج کا بچہ تو پہلے اس کے جیسی والدین پیٹ پہ اس کو لاتے ہیں تو بچارہ بلکل یعنی در جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ پہ کیا ہو رہا ہے اور واپس لوٹ کے آتا ہے اسکول سے تو پھر ہومورک ہے ٹیوشن ہے اور ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہومورک کمپلیٹ کرے ٹیوشن پہ باقاعدہ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کے ہاتھ میں رسائل کیا کتابیں یا اقبارہ کتابوں کے تمہار دیں گے تو بچے اپنا وقت اور یہ اس کے لیے نقصان سے ثابت ہو سکتا ہے تو ماں باپ بھی آج کل کے بچوں کو عدبی رسائل کتابوں سے اور اقبارہ سے دور رکھنے کی پوری جتوجہت جبکہ وہی بچہ اپنے پاپا یا ممی کا موبائل ہاتھ میں اٹھا کر کے کیونکہ وہ باہر سے سب سیکھ کے آتا ہے دیکھ کے آتا ہے اپنے دوستوں سے گھر میں آ کر بھی وہ گیم کھلنا چاہتا ہے اس پہ یا اس کی مردی کی چیزیں اس میں وہ دیکھنا چاہتا ہے تو بچے چھیل سے بھی دور ہو گئے اس موبائل کی وجہ سے اور ان کی جو پڑھائی کا اسٹرائل اور طریقہ اور جس طریقے کا نساب ہے اس نے بلکل بچوں کی معصوی حویت کو چھین لیا اس میں بچوں کا کوئی غصور نہیں ہے اور ماں باپ بچے کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اگر اردو پڑھ لے گا کیا حاصل کر لے گا اس سے تو بہتر ہے کہ وہ انگریزی پہ توجہ دے اچھی انگریزی بولنا سیکھے اچھی انگریزی لکھنا سیکھے اپنے پورس میں رہے اور ماں باپ ایک رشوت جس کو ہم بہت برا مانتے ہیں لیکن ماں باپ خود بچے کو رشوت دینا سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر تیرا فورت میں ٹاک کیا تو تیرے کو ہم اچھی سائیکل دلا دیں گے بچے اگر میٹرک میں ہے تو ماں باپ اس کو یہ کرتے ہیں کہ بیٹا اچھے نمبر لیا ہو بچے کالج میں ایڈمیشن ملے گا ہم تم کو ہیرو ہنڈا دلا دیں گے اور یہی بچے جب ریجویشن کرنے کے بات میں ایم بی اے وغیرہ کرنے کے بعد جب جوب میں جاتا ہے بچپن سے ملی ہے ٹریننگ کو اپنی زندگی میں دورانہ شروع کر دیتا ہے جس کو ہم رشوت چہتے ہیں کیونکہ اس نے لیا اس کا عادت بھی پڑی ہے لینے کی ماں باپ سے لی حالانکہ وہ ماں باپ اس کو کسی اور وجہ سے وہ لالج دیا کرتے تھے ایکشویلی وہ رشوت نہیں تھی ایک طرح کا لالج تھا مگر دھیرے دھیرے اور جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ اس کے گھٹی میں آ جاتی ہے اور وہ اسی راستے پہ چلنا لگتا ہے اور جیسا جیسا ملنا شروع ہوتا ہے تو لالج بھی بڑھ جاتی ہے مگر میں اگر والدین تھوڑا سا رسائل سے کتابوں سے جوڑ کر رکھتے تو اس کو پتا چلتا کہ رشوت کیا ہے رشوت لینے میں کیا برائی ہے افتدہ سے یہ چیز اس کے زیادنوں دل میں آدھر ہوتی تو شاید وہ اپنے آپ کو عملی زندگی میں بھی ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تو یہ بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نائنسافی ہے ان کو اردو اغبارات رسائل سے اور اس سے دور کرتا جی بلکل سر آپ نے بہت بہت ہی خوبصورت بات کہی دراصل ماں باپ جب شروع کرتے ہیں وہ لالج جیسا کچھ دینا بچوں کو تو وہاں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو انسپائر کر رہے ہیں بچوں کو کچھ بہت اچھی بات سکھا رہے ہیں لیکن بچے کے جو کومل دل و دماغ پہ بہت ہی نازک ذہن پہ اس گیلی مٹی پہ جو چھاپ پڑتی ہے اس بات کی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے والدین کے لیے اور دوسری بات میں نے یہ سوال اس نے اٹھایا سر کہ بے شک بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے جب ہم عدب کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی عمر کا انسان ہو اس کو عدب سے جڑنا ضروری ہے عدب سے جڑے ہونے سے وہ مکمل ہوتا ہے فرق کیا ہے کہ بڑے اپنے لیے کتابوں کا انتخاب کر سکتے ہیں بڑے اپنے لیے کتابوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ چھوڑ سکتے ہیں کچھ اپنی اپنی ڈرور میں اپنی شیلف میں رکھ سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں اپنے لیے کتابوں کا آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن بہت کچھ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ وہی کتاب پڑھیں گے جو ان کو ہاتھ میں لاکر دی گئی ہے چاہے ماں باپ نے دی ہے چاہے ٹیچر نے دی ہے چاہے دوست نے دی ہے چاہے رشتدار نے دی ہے ایک تو بچوں کو توفے میں کتاب دینے کا چلن ہی ختم ہے اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہے توفہ مطلب سائیکل سکوٹر گھلونے یہ ساری چیزیں تو بچوں کو کیا پڑھنا ہے اس کی شروعات دراصل ذمہ داری بڑوں کی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کون سی کتاب دیں تو اس کے اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ کیا ایسی کتابیں ہیں بھی جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں انگلیش میں بہت ساری ہیں ہم آج بلکل سوز اردو کی بات کر رہے ہیں اردو میں آپ کے حساب سے بچوں کے عدب کو لے کر کیا کیا کام ہوا ہے اور کیا اس کام سے آپ مطمئن ہیں کہ ہاں اردو میں سفیشن ہو چکا ہے جتنا بچوں کو چاہیے دیکھئے جیسا کہ میں نے اپنے بچپن کا ذکر کیا تھا پہلے سوال کی جواب والدین اور دادہ دادی اپنے لیے اگر بیس بھی صدی شما بطول وغیرہ منگواتے تھے تو ہم بچوں کے لیے فلونا اور نور آیا کرتا تھے تو انہوں نے ہم کو دیا ہمارے ہاتھ میں دیا اور اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر تھا کہ پڑھنا ہی ہے آدھے گھنٹہ اس کا مطالعہ کرنا ہے اس پہ باقاعدہ وہ کیا پڑے سوال جواب بھی کرتے تھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو چیز ہم لوگوں کو بچے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو کیا ہے بچوں میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے کہ ان کو کیا خریدنا چاہیے کیسے کتابیں خریدنا چاہیے کہاں ملتی ہے کیسا پڑھنا چاہیے یہ تو والدین کی ذمہ داری کیونکہ جب وہ خود سمجھ دار ہو جائیں گے تو اپنا انتخاب کریں گے کہ ان کو کیا پڑھنا ہے جیسا میں جب کھلونا اور نور سے شروع ہو کہ میری نگاہیں ہائی سکول میں پہنچتے ہی ابن سفی پہ روپی جا کر اور میں نے ان کی کتابوں سے پڑھتا لکھنا اور پڑھنا اور سادہ اور سلی زبان کو استعمال کرنا اگر میں نے کہیں سے سیکھا ہے تو وہ ابن سفی کی کتاب ہے سر ایک سوال میں بیس سے پوچھ رہی ہوں آپ سے جن رسالوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کھلونا اور نور کا کیا وہ اب بھی شائع ہوتے ہیں کیا اب بھی یہ ہیں کھلونا نہیں ہے لیکن اس کی جگہ نیا کھلونا آرہا ہے نور ابھی بھی آرہا ہے اور یہ اچھی بات ہے بہت اچھا رسالہ ہے گل بوٹھے موبئی سے شائع کر رہے ہیں فاروق سید صاحب گل شرمی اسوال مالے گاؤں سے سلیم رحمانی صاحب شائع کر رہے ہیں ڈلی اردو اکڈیمک کا امن ہے اچھے رسائل ہیں اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام رسائل کو آپ دیکھیں اٹھا کر بچوں کی دنیا ہے امن ہے گل شن اطفال ہے گل پوٹے ہے نیا کھلونا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور بچوں کے بہت اچھے شائعر اور عدیب ہے جو ابھی گروپ بھی بنے ہیں اس میں خاص طور پر میں بچپن گروپ کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں ضروری سمجھتا ہوں جو سراج عظیم صاحب نے جس کو تشکیل کیا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں دو ٹھائی سو جوڑے ہوئے ہیں اور روز میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ بچوں کے لیے اتنی اچھی نظمیں اتنی اچھی غزلیں اتنی اچھی کہانیاں ایک سے ایک اس میں آ رہی ہے کچھ کچھ چیزیں جو ہم نے بچپن میں دیکھی لیکن آج کہیں دکھائی نہیں پڑتی ہے جیسا ابھی میں نے ہی دو چار روز پہلے اس میں تصویر ڈالا تھا کہ بچپن میں ہم جب گھر سے نکلتے تھے تو گلی میں آواز لگاتا ہوا ایک آدمی آتا تھا ایک بڑی عجیب سے مشین ہوتی تھی اس میں وہ شکر ڈالتا تھا کلر ڈالتا تھا اور ایک ایسا لکڑی کے اوپر لپٹ کے دیتا تھا اور ہم اس کو بولتے تھے ببڑی کے بال چینی کی چینی کی مٹھائیاں چینی کی مٹھائیاں اتنا اس کو دیکھ کر میں نے جب بچپن گروپ پر ڈالا تو کہیں خواتین و حضرات نے مجھے میرا شکریہ عدد کیا کہ رونق بھے آپ نے تو ہمارے اپنا بچپن یاد دیلا کیا ہے کہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے بس ماں باپ کو چاہیئے کہ وہ ان رسائل کو خرید کر تھوڑا سا بچے کو جو چوبیس گھنٹے کر اس میں سے آدھا گھنٹہ عدد سے بھی لگائے کیونکہ جب تک کہ عدد سے نہیں لگے گا تو یہ بہت بڑی کہاوت ہے کہ با عدد با نصیب بے عدد بدنصیب تو جب وہ عدد کچھ ہوئے گا تو انشاءاللہ بالکل وہ اپنے زندگی میں بھی ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرے گا کہ بچپن میں میں نے یہ پڑا تو نہیں یہ ایسا ہے میری زندگی ایسی ہونا چاہیئے میرے زندگی کے جو نسک جو نسک جی سر آپ نے بلکل جی بزارش کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے ذریعے تمام بچوں کے والدین سے کہ وہ بچوں کو کم از کم ایک رسالہ بھی تو خرید کرتے ہیں اور اس کے مطالعے کے لیے ان پر بلکل ایک وقت مقرر کر دیا جائے کہ ٹیوشن اور ہومورک وغیرہ کے ساتھ میں پندرہ بیس منٹ اس کی بھی ورک کردانی کرتا ہے تو بچے کو پڑھنے کا مطالعے کا شوق ہوگا اس کی اردو اچھی ہوں گی اور اردو رسائل پڑھنے کا ایک پائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کی مطالعے کا شوق ہو گیا اور اردو زبان عدد سے وہ جڑا تو ہمارا جو دینی جتنا بھی مواد ہے وہ اردو میں صحیح ہے اور بہت زیادہ ہے تو اس کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکے گا سمجھ سکے گا اگر اس کو مطالعے کا شوق ہے تو وہ دینی کتابوں کی طرف بھی توجہ دے گا اور وہ بہت ضروری ہے یہ دنیاوی تعلیم تو ساڑھ سکر سال کی عمر کے بعد میں اس کا کوئی حضاب کتاب نہیں ہے لیکن دینی جو مطالعہ ہے اس کا حضاب کتاب ہوگا اور جتنا زیادہ معلومات ہیں کہ اتنی اچھی دندگی بزارے گا اور اتنی اچھے آخرت میں جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے ہم جی بلکل میں اس بیچ آپ کو بتا دوں سر کی بہت سے ہمارے ناظرین روز کی طرح ہم سے جڑے ہوئے حالانکہ ہم ماظر چاہیں گے ہمارا ٹروریم آج تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ٹیکنیکل وجہوں سے پھر بھی ہمارے سامائین ہم سے جڑے ہوئے ہیں ناظرین جڑے ہوئے ہیں میں ان کا سلام آپ تک پہنچا دوں جناب ڈراغ گیری ہیں محترمہ سریا فاروقی سہیبا ہے محترم محمد اقبال سہیب ہے محترم ڈاکٹر مشتاک احمد وانی سہیب ہے آہ میرے بہت اچھے دوستہ جی 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 بلکل محترم خوشی دھائیات سہیب ہے محترمہ فرحط پروین سہیبا ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں محترم اتی کنور صدقی صاحب اور پروفیسر ارفان آریف صاحب محترم آپ کے ساتھ ہی محترمہ چشمہ فاروقی سہیبا ہیں جو آپ کو سن رہی ہیں لگاتا جی اور آپ کو جی ہے جی جی بلکل محترم نصار احمد صاحب ہیں اور آپ ان کے علاوہ جناب ملہ حسن صاحب ہیں محترم نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں جناب احمد صغیر صاحب ہیں محترم پرویز شہریار صاحب ہیں اور جی یہ سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کچھ کمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سن پر بھی آپ کے لئے آتے جا رہے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں آہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں سر آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہیں ہیں بچوں کے لئے بڑی امید بھری باتیں کہیں ہیں یہ ضروری ہے امید خوبصورت ہونا چاہیے اور بہت ہی آلہ ہونا چاہیے اکثر ہم بچوں کی بات کو ہم لوگ کہتے ہیں نا بچوں والی بات ہے ہم بتانے کیوں بچوں والی بات کو سب سے سنجیدہ طور پر لینا چاہیے ہمیشہ سے ہمارا یہ ایک ذہنیت ہوتی کہ ہم چھوٹے بچوں کی بات کو ہلکے میں لیتے ہیں تو میں آپ سے یہ جان نا چاہ رہی تھی آپ ایک عدیب ہیں اور آپ نے بچوں کے لئے لیٹرچر لکھا ہے بچوں کے لئے جب آپ کچھ لکھتے ہیں اور آپ نے بڑوں کے لئے بھی لکھا ہے جب آپ بچوں کے لئے بالکحصوص لکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو ایک عدیب کو بچوں کے لئے لکھتے وقت ذہن میں رکھ چاہیے اگر ایک چیز پر توجہ دے دیں کلم کار جب وہ بچوں کے لئے لکھ رہا ہے تو سارے مسئلے ہل ہو جائیں کیونکہ بچپن ہم نے گزارا ہے تو ہم معلوم ہے بچپن کیا چیز ہے اور جیسے ہم بچپن میں جائیں گے تو ہم بچہ بن جائیں اور جب بچہ بن کے لکھیں لیکن سر ایک عمر کے بعد بچہ بن پانا اتنا آسان ہوتا ہے کیا ایک عمر کے بچہ سار سال ہوں لیکن آج بھی مجھے زندگی کا آج جو یہ سب زمیداریاں ہیں وہ بڑا چودہ پندرہ سال تک زندگی تو ماشا اللہ بے خوف ہو مست مولا جس کو بولتے ہیں کوئی جواب سوال کرنے والا نہیں کسی کو جواب دینا نہیں اور سب پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے اچھا لباغ اچھی زمیداریاں تک اپنے کو نبھانے پڑھتی تو اگر بچے کے لیے لکھ رہے ہیں اور میرے جائسے بچے نہیں بن سکتے ہیں تو کیا ہے کم سے کم بچوں کے لیے سادھا سلیز زبان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ادب لکھیں گے بچے دیکھتا ہے دو چار سترے پڑھنے کے بات میں رسالے کوئی رکھ دیتا مگر ہم اگر انٹریسٹنگ چیز اس کو دیں گے اس کے مطلب کی چیز ہم اس کے سامنے پیش کریں گے بچے نے اگر مسلسل پڑھ رہا ہے اور اس کو مکمل کیا وہ دوسری کہانی کو بھی ہاتھ لگانی کی توشش کرے گا دوسرے مضبون کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا اور بچوں کے ذہن اور دل اور دماغ کو خیال میں رکھتے ہوئی بچوں کے میار کا بہت خیال رکھنا ہے لکھتے اور چاہے وہ نظم ہو کہانی ہوں یہ دیکھئے کہ میں نے بھی سوچ کر کہ آنچہ والی بات کر رہے میں نے دیکھا بچوں کے لیے اس طرح کی چیز پیش کی جائے جیسا کہ بہت مشہور کہانی ہے آپ نے بچوں سے لے کر ابھی تک کشوے اور خرگوش کی دور میں اس طرح کی کہانیاں پرانی کو نئے انداز میں لکھنے کی اور بہت طویل بچوں کے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے اس کے سار سے کام لے مقتصر جیسے اپسانچے لکھے جا رہے بچوں کے لیے بچوں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہونا چاہیے اور ان کا ہی مزاج اور ان کا ہی level ہونا چاہیے تو میں نے اس کو 2016 میں تیدا کی اور ایک نئی سند کا نام دی کیا بچکانچہ جیسے اپسانچہ ہے اپسانے کا اپسانچہ تو میں نے بچوں کی مقتصر کہانیوں کو اپنا دعوت دیا کہ میری بچ پانچہ بچ کانچہ اور یہ میری بچ کانچہ جی گل بوٹے کا عالمی سمینار ہوا تھا 20 سال 26 27 28 سپنمبر کو دیلی میں تو دیلی یونی سٹاٹ اس طرح کی کہانی آئے چھوٹی مقتصر بچوں کی سر آپ کے ہم کچھ بچکانچے کچھ آپ سے سننا بھی چاہیں گے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے بھی اور اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ مہترم ڈاکٹر سادکہ نواب سہر صاحب آپ کو سن رہی ہیں اور آپ کو سلام بھیج رہی ہیں آپ کے ساتھ ہی مہترم ڈاکٹر اجی مالوی صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور جشما فاروق صاحب تو سن رہی ہیں انہوں نے بلکل صحیح کہا بچہ بننا آسان میں بس یہ پوچھ رہی تھی ایک شیر ہے جو ہم لوگ کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اگر بچوں کے لائک کتابیں ہوں گی تو کوئی بچہ بڑا ہونے سے نہیں ڈرے گا وہ اچھی باتیں سیکھ کے بڑا ہوگا ایک اچھا انسان بنے گا مہترم سلیم مہیدین صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں آپ کو جی اب بچکانچہ یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے اور ہم سب بچوں کی سمیں بیٹھے ہوئے ہیں اس پروڑ میں بچوں والے ہی پورے موڈ میں تو ہم ضرور سننا چاہیں گے آپ سے کچھ بچکانچے چلیے یہ اتفاق سے کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے جی جی صاحب کا بارہ سالہ بیٹا اپنی عمر کے بچوں سے کہیں گناہ تیز ہر بات پر بحث کرنے کیلئے تیار رہتا تھا معصومیت سے ایسے سوال دات دیتا تھا جواب دینا مشکل ہو جاتا اب اس کا یہ سوال ہی ملاحظہ فرمائیں اب جان کیا جانور بھی انسان ماباپ ہو سکتے ہیں جانور اور انسانوں کے ماباپ کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیسا سوال ہے بیٹا اب جان شاید آپ ٹی وی نہیں دیکھتے یا پھر اکبار بھی نہیں پڑھتے بیٹا میں اکبار بلا ناغہ پڑھتا ہوں اور ٹی وی بھی دیکھتا ہوں پھر تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ملک کے 70% آبادی کہتی ہے کہ گائے ان کی ماتا ہے اور بیل جانور ہیں میری آپ کی طرح انسان ہیں پھر گائے بیل ان کے ماباپ کیسے ہو سکتے ہیں بیٹا یہ کیسی فضول کی باتیں کر رہے ہو اب جان یہ فضول کی باتیں نہیں ہیں آپ مجھے سمجھ جائیے بیٹا تم یہ بیکار کی باتیں چھوڑو اور پڑھائی پہ توجہ دو اب جان یہ بیکار کی بات نہیں یہ سوال ساری دنیا کر رہی ہے میں نے کہا یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے بیٹا یہ آفتہ کا ماملہ ہے اس سلسلے میں بچوں کو بات نہیں کر رہی اور کمال کی بات یہ ہے سار کہ اس بچے نے سوال اٹھایا ہے سوال ہے تو بڑا سمجھیدہ اور جب بچپن میں اس کو اس کے والد اتنی خوبصورتی سے اس کا جواب دیں گے اس سوال کا سامنا کریں گے تو کہیں نہ سکتا ہے اور آرام سے بات کی جا سکتی ہے کسی بھی مسئلے پر آپ اور بچکانچے سے ہم سننا چاہیں گے آپ سے دیکھئے مجھے بہت پسند ہے یہ بچکانچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور مزا بھی آتا ہے بچے بڑے بھی لدھ بھی مجھے بڑے پسند کر رہے ہیں اور جب دیلی میں دیلی میں جی دوسرے روز میں جی میں گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے لوگوں نے رونق جمال کر کے مخاطب نہیں کیا بس رکھا مجموعہ کا ابباجان ہی نام رکھا اس کا اور دہی خوشی مالے گاؤں کے مدائی شائر ہیں حضل کو ہیں انہوں نے جب اس کا انٹرو ڈیا تو حال بلکل پندرہ منٹ تک رہت ازار لوگوں کی حسی نہیں رک رہی تھی اس کتاب کو بھی مقبولیت ملی ان کی بتا رہی تھی مجھے ایک عدیب کی مقبولیت ایک کتاب کی مقبولیت جی بے شکل اس بچکانچے کا عنوان ہے جنت کے حضار ابباجان دیکھئے اخبار میں یہ کیا لکھا ہے بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور آپ جنت کا دروازہ ہیں ہاں بیٹا لیکن مجھے تو کبھی امی کے پیروں کے نیچے جنت دکھائی نہیں تھی اور آپ شلتے پھرتے انسان جنت کا دروازہ کیسے ہو سکتے ہیں تمہیں یہ سب میدان حشر میں دکھائی دے گا فلال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے پیغام بندوں تک پہنچا دیا ہے جنت امی کے قدموں کی نیچے ہے اور آپ جنت کا دروازہ ہیں پھر تو میں جنت کا حقدار ہوں بے شک تم جنت کے حقدار ہو کیونکہ اللہ نے جنت کے ماں کے قدموں کی نیچے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا لیکن جنت جانے کے لیے تمہیں جنت کو سجانا ہوگا اور دروازے پہ رنگ روغن کرنا ہوگا وہ روغن بہجان پھر تو جنت تمہاری منتظر ہے سمجھو اور وہ دروازہ بہجان وہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے شکریہ بہجان شکریہ میرا نہیں اللہ تعالی کعدہ کرو بیٹا کیا بات ہے اور کمال کی بات یہ ہے رون اکسر کی جو بہت سنجیدہ مسئلے ہیں بہت سنجیدہ سوالات ہیں جسے انسان بڑے ہو کر بھی سوچتا رہتا ہے جس کے جواب اس کو آسانی سے مل نہیں پاتے ہیں اور یا پھر کہتے ہیں کہ غلط جواب مل جاتے ہیں آپ جو جاننا چاہتے ہیں اس کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملتا ہے بچپن میں اگر اببہ جان سے پوچھ لیا جائے اور انہیں اتنے صحیح ستیق جواب مل جائے تو وہ پوری تعلیم کے اوپر کہتے ہیں نا مکمل کرتی ہے آپ کی تعلیم کو وہ چیز اور بے شک یہ کتاب اور یہ بچکانچے جو ہیں بہت ہی کام کے ہیں بچوں کے لیے بیشک بڑوں کے لیے بھی ہیں بڑوں جی عرفان عارف صاحب ایک سوال آپ سے کر رہے ہیں سر سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ پوچھنا ہے میں بھی آپ سے جان نا چاہتی تھی کہ اردو زبان پڑھنے والے ہی ایسا کہا جاتا ہے کم ہو رہے ہیں بچوں کے لیے جو انگلیش میڈیم میں پڑھتے بچپن سے ہی انگلیش بولتے ہیں انہیں کلاس روم میں انگلیش بولنے کی ہدایت ہوتی ہے اپنی مادری زبان اسکول میں چھے گھنٹے بولتے نہیں ہیں ان کے لئے اردو میں لکھنا انہیں اردو میں سمجھانا کتنا آسان آپ کو لگتا ہے اور کتنا ضروری لگتا ہے دیکھئے چونکہ میرے اب ہی اسکول ہے ہم عزیز پبلک اسکول چلاتا ہوں اور چھتیز گھر میں ماشاء اللہ اڑتیز برانچے سے تو تھوڑا بہت مجھے بھی معلومات ہے ہمارے یہاں جتنا بھی سی بی ایس کی بغیرہ ہے یا چھتیز گھر کا سپورس ہے اس میں تین زبانے آپ انہوں نے رکھا ہے چھائیس ہے آپ کے پاس میں سنسکرٹ ہے اردو ہے اور جرمن ہے ہندی تو کمپل سری ہے مگر یہاں کوشش کے باوجود میرے پاس میں ساڑھے ساتھ ہزار طلبہ اور طالبات ہے جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ اردو سبجک لو والدین بولتے ہیں نہیں پیسلہ پیسلہ پیرنٹ کو کرنا پیرنٹ بلکل نکار دیتے نہیں رون پیسلہ سنسکرٹ لینے دو کام آئے گا یا ٹرینج پڑھنے دو اردو سے لوگ چھتیز گرل میں ایسا بھی اردو نہیں کے برابر بہت کم یہاں پہ اردو اسکول میں نہیں رہی مگر اردو کو پڑھنے لکھنے والے بھی جو ہیں سوبے کے بہار کے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں اور یہ اپنے گھر پہ بچوں کو ایک خود تعلیم دلوار ہیں اردو سے یا پھر بولن لیم رکھ کے جو قرآن شریف پڑھانے کے لیے آتے ہیں بچوں کو دونوں میں کاؤمن ریزرٹ دیکھ کیا دیکھی ایک ایسے لوگوں نے اردو کو استعمال کیا اور اچھے نمرات اچھے رینگ کو ملا ہے کشمیر کی انہوں نے سات آٹھ سال پہلے آئی اس کیا تھا انہوں نے کلاسی اردو سبجک کیا تھا بعد میں کلیکٹر بن گئے ابھی ابھی انہوں نے دو سال پہلے اس کے پہ سیاست میں انٹری کی ان کا بھی انٹری میں دیکھا تھا بڑی انہوں نے اردو زبان کی تاریخ کی ایسا کچھ نہیں ایک مہاراشت کا بہاروی کا ریزلٹ آیا اس میں ایک بی ایم سی میں کام کرنے والے پتھی پتنی انہوں نے اپنی بچی کو اردو میڈیم سے پڑھایا تو ایس نے بہت اچھا رینک لے کر آیا تو یہ والدائن کو فیصلہ کرنا ہے کہ کہ جانا ہے ایک سبجک ڈیار می ہوتے ساڑھے ساتھ ہزار طلبہ و طالبات ہے کم اس میں مسلم طالب علم ہیں ان کے مظاہرہ کرنا پڑھے گا اردو زبان کو عدب کی لی زبان پر توجہ دیں گے تو عدب تو کتھ پھلیں گا اور کھلے گا پڑھے سر آپ کی بات سن کے مجھے اچانک یاد آیا کہ آپ 36 گر سے ہیں اور جہاں پر اپنے بول بھی دیا کہ اردو کا محول نہیں ہے جیسا محول ہم چاہ رہے ہے یا ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس محول میں کام کرتے وقت آپ کو کتنی دو کتابیں بھی آیا ہو گئی تھی افسان کو مجموعہ قتل کا موسم افسان کو مجموعہ پور دلنے دو تو میرے ساتھ آیا یہاں مجھے بلکہ بڑی مجھے تشنگی رہتی ہے کہ کچھ اچھا لکھتا ہوں تو کچھ سننے والا نہیں اور وہاں باقاعدہ ایسی امراؤتی میں جگہ آئے تھی کہ آپ کو اگر شیر اشار شیر اشار آپ کو بات کرنی ہے تو پتھان چوک چلے جائیے وہاں پہ رات کو ایک ہوتل میں سارے شورہ مل جاتے جنسے بھی بات کرنی ہے آپ کے مقاموں پہ اور افسانوں پہ کچھ اتھا کرنی ہے تو کیمپ کر کے جگہ ہے وہاں پہ پروفیسر وغیرہ ایسے لوگ بستے ہیں تو وہاں پہ یہ سب بات ہو جاتی تھی یعنی چشنہ کی نئی تھی اکبار اور اسائل پہ مل جاتے تھی بوک اسٹرول پہ ریلوے اسٹیشن پہ آجاتے تھی یہاں جب میں نیا نیا آیا تو ایک شاہد سجدی کی ساب کا نئی دنیا دس سالوں سے نہ بوک سٹرول پہ ساتون مشرق آتا ہے اور نئی دنیا آتا ہے اور اس رحیقے کبھی 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 تکرا جاتے ہیں کسی اردو اکیڈیمک شتیزگار اردو اکیڈیمک پروگرام تو چھوڑا لگتا ملاقات ہوئی ہے اردو پڑھنے لکھنے ملاقات ہوئی ہے تو ایک بڑا روح کو تسکین ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے اسی لئے میں باہر نکل زیادہ پسند کرتا ہوں کہ دیلی میں سیمینار ہے تو چلے ممبئی میں کسی نے بلایا تو چلے کرناتک میں کسی نے کیونکہ وہ ایک ماحول مل جاتا ہے ایک دو روز کے لئے تھوڑا سا تبدیل ہی آجاتی ہے بے شک ماحول آس پاس ہو تو اور آپ کرنے کے لئے آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے جوش ایک جوش و خروش میں آپ اور نئی چیز کرتے لیکن پھر بھی آپ جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ویسے محول میں ان کو بھی لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور بچوں کے لئے لکھنا جو آپ کا contribution ہے وہ تو خیر نا خابل فراموش ہے ہی جب بچوں کے لکھا جاتا ہے کچھ سبجیکٹ بچوں کے لئے انتخاب کرنے چاہیے لکھنے کے لئے سائنس ہے مورل ویلیوز ہیں اور بھی چیزیں مگر آپ کے ساب سے اور کیا چیزیں ہیں بچوں کے لکھ سکتے ہیں موبائل ہے ناسا ہے یہ بچے کیونکہ اب وہ زمانہ گیا بچے کو بیٹھا کے بولیں کہ آو بیٹھا اکتا بربادشا اس کو دلچسپی نہیں اس کو چاہیے آج جو چل رہا ہے وہ چیزیں ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے ہم لوگ جب آپ نے ذکر کیا خرگوش اور کچھوے کی کہانی اب تو بچہ وہ کہانی بھی نہیں سرنا چاہے گا اس کو تو کچھ اور ہی کہانی چاہیے نئے زمانے کے بچوں کی جو سوچ ہے ان کا وہ خرگوش اور کچھوے سے وہ مطمئن نہیں ہونے والے ہیں مطمئن نہیں اسی لئے میں کچھو کے آتا ہوں اور میری بات مجھے مطمئن کرنا ہے میرے سواز سے آکے بیٹھتے ہیں باپ بیٹے بات ہو رہی ہے بلے دیکھ کیے میں پہلے سنا کہ کچھوہ اور خرگوش کی ریس ہوئی اور اس میں کچھوہ جیت گیا آج میں نے اسکول کی لیوری میں آئی اخبار میں پڑھا کچھوش اتنا تیز ترار کچھوہ کیسا جیت سکتا ہے باپ دیکھتا ہے اس کی طرف مسکراتا ہے بلے پہلی کلاس میں تمہارا کیا نمبر آیا تھا اول دوسری میں اول تیسری میں اول شوطی میں اول اور پانچوے میں کیا ارادہ ہے میں پانچوے میں بے اول ہوں کیوں آتے ہو تم اول میں بلا ناغ اسکول جاتا ہوں کون ور کرتا ہوں خلاس میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو جناب سے بار بار اس کا اسرات کر کے ان بولتا ہوں کہ مجھے سمجھائیے اگر وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے تو میں امی سے آکے درخواست سکھنے کی کوشش کرتا ہوں امی مجھے مطمئن نہیں کرتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹھ کے اور آپ مجھے سمجھاتے ہیں سب میرے پاس سمجھ میں آجاتی ہے تم کو معلوم ہے کہ تم اولی آنے والے ہو بہت بہت ہوشیار بھی ہو کیا بلا ناغ اسکول جانے کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے روز ہمور کرنے کیا ضرورت ہے اپنے اساتے ذکر پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے امی اپو کو پریشان کرنے کی تم تو آوگے اول نہیں اگر میں ایسی غلط فہم ہی پانلوں گا اول تو کیا میرا سب سے آخری نمبر آئے گا اور فیل بچے اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے اور لکھنے والوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ کہانیوں کا جو رنگ ہے روپ ہے اس کی جو کہنے کی کا طریقہ ہے وہ بھی بدلتے رہنا چاہیے جو اس کی داستان گوئی کا جو طریقہ ہے وہ بدل جانا چاہیے ہم نے بھی جو دادی نانی سے جو سنے وہ اپنی جگہ ہمارے زمانے میں بہت صحیح تھا مگر آج بچے کے پاس میں وقت نہیں ہے وہ دادی نانی کہانی اگر سنانا شروع کرے وہ مگر اس کو آج کے ماحول میں ڈھال کے سنا بچہ پھر گھوڑ سے سنتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہے وہ ایک ادبہ سوچھے دینی چاہیے کہ آج کی کیا ڈیماند ہے اس طریقے سے بچوں کے لئے لکھا جائے جیسا کہ دیکھئے یہ میرا ایک ناویل ہے بچوں کا ناویل ہے چاند کناری بیہار ایک ایوارٹ ملا ہے اس میں کیا ہے کہ 15 سال کا بچہ ہے اور اس کی سالگیرہ کا جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایٹ کلاس پاس ہوکے اور پڑھنے کے لئے شہر جانے والا ہے تو اس کے والد بڑی دھوم دام سے اس کی سالگیرہ منا رہے اس کے دوست آباب یہ کچھ شہر کی بھی موززیر حضرات ہے اور یہ جب پڑھائی لکھائی کے زمانے میں کچھ ایسا کمبرے میں بہت سارے ایسے وائر جوڑ کر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا تو اس کے دوست آباب پڑھے ہسری بڑھائے کوشش کرنا میں دوسری چلو آج ایک بار پھر سے اپن اسی پہاڑ 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 موج مزہ کر لیتے ہیں کل تو اپنے روانہ ہونا ہے الگ شہروں کے لیے جاتے ہیں تو جیسی پہاڑ 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 کرتے ہیں تو چودوی کی رات چاند پورا آسمان میں دمک رہا اور چاند کے آگے ایسا کالا نکتہ نظر آتا جیسی جیسی اوپر چڑھتے پہاڑ سطح پہ چلے جاتے وہ نکتہ بہت بہت بڑا ہوتا ہے آئیستہ سے آکر کے اک اڑن تشتری کے طریقے سے آسپاس گھومتا ہے وہ اڑن تشتری رکھتی ہے اس میں سے دوسری دنیا شکل صورت چلوں ہم دکھاتے ہیں لے جا کے وڑن تشتری وہاں جاتے ہیں تو سب باتاتے ہیں اور اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی سب اپنی مہینلی پر پڑا تریشے سے کام کر رہے ہیں وہ بچھوں کو اتار دیتے ہیں اور اس کو لے کٹ پچھ پڑا جاتے ہیں آکے پتاتے ہیں اس کے والد کو کہ جاتا ہے اس میں اور اچھی ماشینہ جوڑ دی جاتی ہے کہ کوئی پیغام اگر بچے کا آئے تو پتہ تو لگائیں کہ کیا کس کا آئے کر کے بہرحال ایک سال گزر جاتا ہے پیغام نہیں آتا اور برابر اس کی سالگیرہ کے دن وہ اس کے والد ان دوستوں کو اس کے بلا کے سب رکھتے ہیں اور اسی روم میں بیٹھ کے کیک کاٹتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اس رات کو اچانک اس میں وائبریشن ہونے لگتا ہے لائٹ جلنے لگتی ہے اور آواز آتی ہے اب وہ آج میری سالگیرہ ہے اور وہ لوگوں نے اٹھا کر مجھے لے کر گئے تھے آج واپس لاکر چھوڑ رہے آپ میرے اونی دوستوں کو لے کے آئیے پولیس وغیرہ کسی کو بتائیے متور نہ مجھے لے کر جائیں گے تو شاید کبھی واپس نہیں لائیں گے بہرحال جس طریقے سے لے کر گئے تھے اسی طریقے سے اس کو چھوڑتے ہیں بہت سارے توفے بھی باہر پیکھتے تھے اب وہ بچہ پہاڑ سے دوستوں کے اور والد کے ساتھ میں اور ایک سال کی کہانی سنا رہا ہے کہ وہاں کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے تو پڑا دلچسپ نویل ہے اس کو مجھے بڑی خوشی ہے کہ بیہار بے شک بے شک اتنا سا جو آپ نے سمری سنای ہے سر نویل کی وہ واقعی میں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے کے بچوں کے لیے تو بہر دلچسپ ہوگا کیا آج کے بچے سائنس فکشن پڑھنا چاہتے ہیں سائنس فکشن کو وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں ان کی جو انٹریسٹ کا جو فیلڈ ہے وہ اب سائنس زیادہ ہو چکا ہے ان کے ہاتھ میں ڈیوائیس ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈیوائیس ہوتا ہے تو وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں زیادہ تو سر ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی تھی کہ جو لائیبریریز ہوتی ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے عدب کے لیے اور ہم جڑ پائیں عدب سے اس کے لیے کم سے کم ایک شہر میں ایک لوکلٹی میں ایک لائیبریری ہونی ضروری ہوتی ہے جہاں پہ ہم جا کر یا تو وہاں بیٹھ کر پڑھ سکیں یا وہاں سے وہ کیشو کروا کے لائے سکیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسے میں لائیبریریز بچوں کے لیے سفیشنٹ ہیں بچوں کے لیے یہ جو محول ہونا چاہیے لائیبریری کا جتنی ہونی چاہیے ہر شہر میں یا ہر سٹیٹ میں خاص اور پہ اردو زبان کی اگر میں بات کروں تو کیا وہ ہیں کچھ سوو میں ہے جیسا مہاراشت کا میں رہنے والا ہوں بہت سارے بزلہ میں گھونا پھرنا ہوتا ہے ہمراوتی میں ہے مالے گاؤں میں ہے اورنگاباد میں ہے پونہ میں ہے بمبے میں ہے ناسک میں ہے اور باقایدہ ہوا بچوں بھی جتنے رہیسائل کے میں نے نام کیا تھا اور رہیسائل اور اکبار سب آتے ہیں خیال انساری صاحب ایک خیر اندیش کر کے نکالتے ہیں مالے گاؤں سے وہ اکبار بھی باقایدہ باقایدہ ان لائیبریز میں آتا ہے بیہار میں بھی ہیں باقی ایک زمانے میں یوپی وغیرہ میں بھی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی یوپی سے بھی اردو جنہیں جو ایک میار آج سے پچیس تھی سال پہلے ہوتا تھا وہ ابھی نہیں ہے لیکن یہ دو جہدگار کا بیہار اور مہراشت کا بڑا دیکھا ہوا ہے تو یہ تیمات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور ابھی ابھی ہمارے ہاں چھتیزگر اکڈیمک میں ایک سیگریٹری آیا ہے محمد مبارک کان صاحب ان سے بات ہو گئی ہے سب سنکشن بھی کرا جئے انہوں نے چھتیزگر کے جو آٹتا زلے ہیں جہاں مسلمانوں کے آبادی ہے ایک ایک لیبریری کھولنے جا رہے ہیں اگر یہ لاکہوں بغیرہ نہیں ہوا ہوتا تو سب کھل جاتا تھا انہوں نے بچوں کے لیے کیسے رسائل چاہیے بڑوں کے لیے کیا چاہیے اخبارات کھاں سے آئیں گے ساری تیاری ہے یہ تھوڑا ساتھ بس کرونا کا ماحول ختم ہو انشاءاللہ چھتیزگر میں بھی ساتھ اٹھ جگہ یہ لیبریرییں کھولنے جا رہے ہیں جی بہت ہی اچھی خبر آپ نے دی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کچھ کہہ رہے تھے نکل کرنا چاہیے کیونکہ مسلم سب جگہ ہے اردو اسکلے بھی ہے ماشاءاللہ دوسرے سبوں میں تو یہ لیبریریٹس کی بہت ضرورت ہے جب کتابیں آئے گی پچھوں کے لیے اور اخبارات آئیں گے جب وہ لٹ کر اس کی ورک کردائیں ہی کریں گے تو پڑھنے کا بھی شوق فائدہ ہوگا اور باقاعدہ اس میں اسکلوں کو بھی توجہ دے گی ہیں اور والدین کو بھی توجہ دینا چاہیے اور اردو ایکڈیمک پہ جو کام تو کر رہی ہیں مگر یہ بنیادی کام اس طرح زیادہ توجہ دینا چاہیے جتنے بھی سبوں میں اردو ایکڈیمک ہے انہوں نے اس طرح زیادہ توجہ دینا چاہیے جی سر اب میں آپ کے سوال آپ سے نہیں کروں گی آپ کے اندر کا جو بچہ ہے اس سے میں ایک سوال کروں گی جب آپ چھوٹے تھے جب آپ بچے کے طور پر کتابوں سے آپ کی واقفیت ہو رہی تھی آپ انٹیڈیوز ہو رہے تھے تو جو آپ نے کتابوں کا نام لیا رسالوں کا کھلونہ اور نور اس کے علاوہ آپ کی فیوریٹ کوئی بک کوئی آپ کی فیوریٹ پسندیدہ کہانی کوئی قویتہ جو آج تک آپ کو یاد ہے آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور کیوں ہے اگر ہے تو وہ کیوں ہے کیا چیز سی جس نے اس بچپن میں آپ کو اپنا بنا لیا تھا دیکھئے کیونکہ آٹھ میں کلاس تک تو وہ ہی دو چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتے ہیں اور اسی سے جو بھی میں ہوں کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں یہ وہ دو رسائل کا بہت بڑا مجھ کے احسان ہے مجھے کھلونا بہت یاد آتا ہے کیونکہ اس میں جو کہانیاں ہوتی تھی اور اس زمانے کے جو قطبہ لکھا کرتے تھے اور اس میں جو کارٹون ہوا کرتے تھے اور کارٹون کے لیے کچھ جمعہ لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا اور وہ اس میں شائع ہوتا تھا کھلونا میں کہ فلاں بچے نے یہ پانچ بچیوں کے لیے تھا اور اس میں جب وہ کتابیں انعام میں آتی تھی ایک بار مجھے بھی ملا تھا کیا بات ہے بہت بہت خوبصورت بات بہت خوبصورت کھلونا مجھے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عدب سے جڑنے کی پہلی سیڑی تھی پہلی پایدان تھی اگر وہ وہ مجھے اس وقت ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تو شاید آج میں کچھ اور کر رہا ہوتا دوسرا کیونکہ میرے پاس میں درام آرٹس بھی ہوں مجھے ڈرامے سے بھی بڑی رقمت لکھتا بھی ہوں مل جاتا ہے تو اس میں بھی کام کر لیتا ہوں مگر میرا جو ہے لوگ بولتے ہیں یہاں رہنک بھی پولٹری کا بزنیس کرتے ہو پھر لکھتے کئیسا ہو کبھی کبھی میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں میں کہاں لکھتا ہوں مرگیاں سناتی ہے میں اس کو کاتس کو سا رکھتا ہوں بہت خوبصورت مگر یہاں کیا ہے تنائی ہے آفیس ہے میں نے اس کو اپنے حساب سے ترسکیب دے کے رکھا ہے اور کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہیں ہوتا آکے دیکھ رکھ کر آکے بیٹھ گئے میں ڈاگ بھی پوری اپنی ویسی کی ویسی سمال کے لاتا ہوں اور یہاں آکر کے ہی اس کو کھول کے دیکھتا ہوں چاہے ہو رسالے ہو پڑا مزا آتا ہے لکھنے پڑھنے کا تنائی ہے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرتا اور اچھا لکھنے کی خوشش کرتا ہوں جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا آپ کی آپ کی یہ بات آپ کا یہ جواب سن کے مجھے جاوی دفتر صاحب کی کے دو مصرے یاد آگئے کہ مجھ کو یقین ہے مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امی کہتی تھی جب میرے بچپن کے دن تھے چاند پہ پریان رہتی تھی تو بچپن میں یقین کتنا پختہ ہو جاتا جب آپ کچھ سنتے ہیں اور زندگی بھر چلتا ہے آپ کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ بچپن میں بچوں کو صحیح بات سکھائی جائے اچھی بات سکھائی جائے اچھی چیزیں دی جائیں اچھی کتابیں دی جائیں اور کھلونا تو نام ہی اتنا سندر ہے کہ ہم بچے کو کھلونا دے رہے ہیں اور وہ ایک بک ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اللہ ایسے کھلونے ہر بچے کو ملے ایسا کھلونا ہر بچے کے ہاتھ میں آئے یہ ہماری دعا ہوگی اور سب آپ نے کہا کہ آپ ڈراما اور فلموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں ایک مجھے سوال آپ کے آخر بات کے آخر پہنچتے پہنچتے مجھے آپ سے پوچھنے مجھے مل گیا ایک سوال کتابوں کے علاوہ بچوں کے عدب کو اگر ہم دھیان میں رکھیں تو بچوں کے لئے فلمیں جو بنتی ہیں یا بچوں کے لئے جو سیریلز بنتے ہیں یا بچوں کے لئے درامے لکھے جاتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی فلم میں اب بچے بیٹھ کے وہ فلم دیکھ رہے ہیں جو 18 پلس کو دیکھنا ہے اب بچے بیٹھ کے وہ فلم دیکھ رہے ہیں جو 16 پلس کو دیکھنا ہے تو بچوں کے لئے فلم بچوں کے لئے درامے یہ کہاں بن پا رہے ہیں اب کیا بن پا رہے ہیں کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے بچوں کے لیے ڈرامے تو خیر لکھے جا رہے ہیں اچھے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں مختصر بھی ہے نصیت آمیز بھی ہے اور خاص طور پر مہاراشت میں اس پہ اچھا کام ہو رہا ہے بچوں کو یعنی پرائمری اور میڈل اسکول کے بچوں سے بھی ڈرامے مہاں پہ کروائے جاتے ہیں اور اغوال احمد نیازی ایک ڈرامے کا آج بہت بڑا نام ہے بمبئی میں ان کی کوششیں بھی کافی یعنی کامیاب ہے کہ کافی ڈرامے پہ کام مہاراشت میں ہو رہا اور جہاں تک ہندوستان میں فلموں کی بات کی جائے تو جو یورپ میں امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں بچوں کے لیے الگ سے فلمیں الائدہ فلمیں بتاتی ہے ان کے میار کی ہوتی ہے وہ کام یہاں ہندوستان میں ہندی فلموں میں نہیں ہوتا ہندی کیا کسی بھی زبان کی فلم میں بچوں کا خیال رکھے کوئی بھی فلم نہیں بنائی جاتی ہے تو بچوں کے لیے یہ افسوس کی بات ہے جیسا کہ آمیر خان نے بنائی تارے زمین پر آج بھی وہ فلم کو دیکھوں تو بڑا مزہ آ جاتا ہے جو اس میں بچے کی سیکلوجی تھی اور جو بھی انہوں نے اسی پیش کیا تو ایسی خالص بچوں کے لیے فلمیں اگر بنائی جائے اور ان کی ٹکٹنگ بھی کم رکھی جائے صوبائی سرکاریں بچوں کو بلکہ بالکل مناسب ایک فلم آئی تھی آئیم کلام آئیم کلام آئی تھی ادبال آئی تھی بہت سارے کہانیاں لکھی جا سکتی ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ایسی شخصیتیں ہیں جیسا آپ نے ابھی بتایا آئیم کلام ایسی بہت ساری شخصیتیں جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں بڑا اہم رول ادھا کیا ہے اگر وہاں سے اٹھا کر کہ کہانیاں بنای جائے یا بہت سارے ایسے ہمارے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آفیسر ہیں بچوں کو ترغیب ملے گی آج کل جو بائیو پک بن رہی ہیں آج کل جو بائیو پک بن رہی ہیں وہ بھی کافی مدد کرتی ہیں اس چیز میں لیکن بلخصوص بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینسر جن پر کیا جا سکتا ہے بچوں کے لیہات سے دھونی کے بائیو پک آئی اس میں سب مسالہ تھا وہ سب مسالے تھے بلکل دھونی کے کلکٹ سے بچوں کو دلچسپی تھی بچوں نے دیکھا اور لسو اندوز ہوئے لیکن خالیس بچوں کے میعار کی ہونا چاہیے اور بچوں کی حد تک ہونا چاہیے بے شر بے شر بڑے بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور ان کو دکھائیں کہ بیٹا یہ فلم دیکھو اور بچے جب سینیما بہت سے باہر نکلے تو اس کے ذہن و دل میں کچھ سوال بھی ہو اور وہ کچھ سیکھ کے نکلے ایسی فلمیں بننی چاہیے اور اتنا بڑا فلم انڈسٹری ہے اور وہ روپے کا ہر سال کام ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس پر بھی کام کرنے چاہیے کیونکہ جیسے آپ سالبہ آسان اتنا پیسہ کما لیے تو کم سے کم سال بیٹھ بچوں کے لیے انہوں نے بنانی چاہیے بے شر اور ایک چیز میں مجھے جو لگتا ہے اگر بچوں کے لیے آج کل فلم بن بھی رہی ہیں وہ اینیمیشن فلم بنتی ہیں جو کی فکشن سٹوریز پہ ہوتی ہیں اور جن کا کی ریل لائف سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اب ایرفان صاحب لکھ رہے ہیں چھوٹا بھیم ہے اور التا چشما یہ ساری چیزیں لیکن یہ بچوں کو کچھ سکھانے جیسا اس میں کارٹون زیادہ ہوتا ہے دوریمون میں دوریمون اڑ رہا ہوتا ہے چھوٹا بھیم میجک یوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بچے کو اس طرح کی مجھنیشن میں ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے دیکھئے کہ بچے کا جو وقت ہے وہ پرپیمتی ہے دیکھ ایک لما قیمتی ہے اس میں وہ دیکھ کے مجھوز ہو لیتا ہے سیکھتا نہیں ہے سیکھتا کچھ نہیں ہے بچے کو ایسی چیز پروسی پہلے ایک سیریل آتا تھا شکتیمان جو بچوں کا سیریل تھا اور کئی بار ایسی خبریں آئیں کہ کچھ بچوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی شکتیمان کو دیکھ کر کہ وہ بھی اڑ سکیں گے تو یہ بھی ایسی بھی چیزیں کبھی آپ غلط جی جادوی چیزیں آپ دکھائیں گے بچوں کو تو حقیقت دکھائیں گے اور اس کو اتنا بلکل دکھائیے کہ بچوں کو غلط اقدام بھی نہ کریں اور اس کو سمجھ بھی لیں بلکل اس سے کچھ سیکھیں مستقبل میں اس کے کام آنا چاہیے وہ بات جی اور بچپن کیول کارٹون دیکھنے کے لیے نہیں ہے جیسے پہلے بہت پہلے جاگرتی فلم آئی تھی جو ہم لوگوں کے بہت پہلے کی بات ہے یہ 50-60 کی بات ہے جاگرتی فلم ہوتی تھی اسے میں بہت اچھے فلم بنتی تھی ایک آئی تھی سفید ہاتھی فلم کوئی آئی تھی فلم میں نے نام ہی سنایا یہ سارا تو میں نے یہ ہمیشہ مانا ہے کہ ویجوال کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں سالوں سال بنا رہتا ہے تو بچوں کے لیے بلکل یاد رہتی ہیں بلکل بلکل تو کہیں نہ کہیں جب بچوں کے عدب کی بات ہو تو ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں خاص سور پہ جو عدیب ہیں جو بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا جو بڑوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں تو بھی سوچنا پڑے گا کہ حالانکہ فلم اندرسٹری ہماری منافق اندرسٹری بانی جاتی ہے تو یہاں پر کوئی کام گھاٹے کا نہیں کیا جاتا کوئی بھی ڈائریکٹر گھاٹے والے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا اور شاید بچے گھاٹے والے کام ہو جاتے ہوں گے ان کے لیے میں کہہ نہیں سکتی حالانکہ ہمارے یہاں ایڈورٹائزمنٹ میں زیادہ بچوں کو ہی لیا جاتا بچوں کے پروڈکٹ کو کو ہی ایڈورٹائزمنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے جو کسٹمر ہیں بڑھ سکیں لیکن جب فلموں کی بات آتی ہے یا راما کی بات آتی ہے کتابوں کی بات آتی ہے تو ہم اتنا نہیں کرتے ہیں لیکن آپ جیسے لوگ جو لگے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی لگائی ہے اس میں محترمہ تبصم ناٹ کر آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کو سن رہی ہیں جناب فیاض خان صاحب ہیں جی جی اور یہ آپ کو اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ تبصم مہم آپ کا تو میں وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایک ہماری ذہنیت ہے بچو واچplets بچ کانی بچ پنا ہم بچے کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں ہم بچوں کی بات کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں کہ ہم بچوں کے عدب کو بھی ہلکے میں لیتے ہیں بچوں سے جڑی ہوئی ضرورتوں کو بھی ہلکے میں لے لیتے ہیں جو کی غلط بات ہے کیونکہ جب اب بچہ بڑا ہوگا ہم اس سے ایک اچھے ناغریک اچھا سرجن بننے کی امید کریں گے با آدب بننے کی امید کریں گے تو وہ بیش تو بچپن میں ہی ڈالنا ہوگا سمیرا آخری سوال آپ سے یہ ہے آج کی باتچیت کا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کتابیں لاکر دی جاتی تھی جب بڑے لوگ اپنے لئے کتابیں بڑوں والی لاتے تھے تو بچوں کے لئے یا لگ سے بچوں والی کتابیں لاکر ان کو دی جاتی تھی آج تو خود بڑے بھی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ موبائل میں ہیں وہ ٹیلی ویزن پہ ہیں وہ چینل پہ ہیں اور اگر کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں تو آن لائن ورزن پڑھ رہے ہیں اس کا وہ ورک پلٹنا اور وہ خوشبو پنوں کی لینا وہ سب ختم ہو چکا ہے اب ان والدین سے ہم امید کریں کہ وہ بچوں کے لئے کتابیں لائیں گے یہ تو بہت بہتی کہتے ہیں نا کہ ناممکن سے امید ہو گئی ہے اور اردو پڑھنے والے بچے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں تو ایک استاد کے نظریے سے ایک عدیب کے نظریے سے بالخصوص بچوں کے لئے کام کرنے والے رائٹر کے نظریے سے آپ آج کے والدین کو کیونکہ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو میسج دینے سے کام نہیں چلے گا والدین کو آپ کا کیا میسج کیا پیغام ہوگا کہ بچوں کو کتابوں سے کیسے جوڑیں کیا تدکہ اپنائیں اور کیوں جوڑیں یہ بھی ضروری ہے بچہ ہمارا ٹی وی دیکھی رہا ہے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو کی کتابوں سے جڑنے کے لئے دیکھئے ٹی وی سے کوئی فائدہ نہیں وقت بزاری ہے اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ بچوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت کیمتی بچے کے مستقبل خیال میں رکھتے ہوئے اس کو پہلے تو ٹی وی سے دور کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آٹھویں جماعت پاس ہونے تک کہ موبائل کو بھی ہاتھ میں نہ دے اسکول کی پڑھائی اور یہ عدوی رسائل اور عدوی اغبارات وغیرہ جو اردو کے ہیں اور جو دینی تعلیم اس پہ ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر کے دھنکے مسلمان بن جائیں اپنی آخرت کا بھی کچھ ان دور آقبت کا خیال رہے اور عدوی رسائل پڑھنے سے اور ان کا جو چاہیے جس طریقے کا آج جو چاہ رہے ہیں وہ ادھر ادھر سے نہیں مل کے ان کا اردو اغبار و رسائل سے ادھر مل جائے اور والدین ان کے ہاتھ میں دے کے اس کو پڑھو اور ہائے ایسے رسائلیں بہت اچھے آ رہے ہیں یہ بچوں کی دنیا ہے امنگ ہے گلشن اتفال ہے نیا کھلونا ہے بڑے اچھے اغبار ہیں رسائلیں ہیں خیر اندیش ہیں یہ بچوں کو دینا چاہیے چونکہ ہماری مادری زبان اور سارے جو ہمارے دینی کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں اور ابھی آج کل جو ہندی، مراتی اور انگری دوسری زبانوں میں ترجمے کر کے آ رہے ہیں تو اس میں چھوڑا سا یوڈی لاؤ بھی بہت بڑا کام کر رہی ہے گمراہ کر رہے ہیں اس پر کیونکہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے دین کو کیا ہے کہ بس مولی ملناوں تک ہم نے محدود کر دیا ہے کہ یہی ہے ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ایک صاحب نے مجھے ایک رمضان شریف میں ایک مدشتہ ساتھ ایک پندرہ سوروں کی ایک کتاب لاکت ہر صفحے کا کلرہ لگتا اور بڑا خوبصورت اس کے ڈیزائنر ٹائپنگ وغیرہ تھی کہاں سے آیا جو لاکے دیا انہوں نے جب اس کو میں نے پڑھا اور اس کو پھر مجھے لگا کہ اس میں جو حیراب لگائے ہوئے ہیں زیر زبر پر گربت اس کو جب پرائن شریف سے میں نے میچ کر کے دیکھا تو واقعی میں بہت زیادہ گربت تو یہ ایک یوڈی لاؤ بھی بڑا یعنی کام کر رہی ہے کہ ہم غلط زیر زبر سے پڑھ لیں اپنی آخریت بھی خراب کر لیں کیونکہ آج کل تو بچے نام بھی رکھتے ہیں میرے فیملی میں ایسا یہ لتیفز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی کیا نام رکھے بچی کا سوزین کیا مانیے وہ تو نہیں مانیے وہ سنجدت کے پوتی کا نام تو یہ سب آج کل یہ نیٹ سے بچے لوگ نکال لیتے ہیں کسی کی کچھ مانتے نہیں ہے سنتے نہیں ہے اس میں والدین کو سوڑا سا سخت ہونا پڑے گا کہ بھئی ایسے نام بھی رکھے جائیں جس کا نام سرزو اللغات میں وہ لفظ مل جائے اب یہ تو کوئی معنی نہیں ہوئے کہ سنجد خان کے پوتی کا نام ہے بہت غلط بات ہے والدین بھی بلکل لا پروہ ہو گئے بچوں کو ان کے پر چھوڑ دیا ہے تو اگر وہ بچے افتداء سے ارتو کی کتاب ارتو کا رسالہ ارتو کا اتبار ہاتھ میں سماتے تھوڑی بہت ارتو پڑا تھے وہ ڈشنری بھی خریدتا سمجھنے کے لئے اور پھر وہ ڈشنری سے نام بھوڑتا کہ مجھے اپنے بچوں کے کیا نام رکھتا میں ماباب سے آج زیادہ ترخواست کروں گا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے اس لئے بچوں کو اردو سے دور نہ کریں جو بچوں کا جتنا بھی تعلیم کا جو صوبہ جاگتا ہے بچہ اور شام کو سوتا ہے پندرہ منٹ زیادہ نہیں سرپ پندرہ منٹ کے لئے ماباب بھی والے دیں لے کے بیٹھیں یا ایک مولین کا انتظام کریں اگر ہے اتنی گنجائش کے بھئی پانچ سو روپے مہینے کا ایک مولین پندرہ منٹ کے لئے آ سکتا ہے ہمارے ہاں مل جاتا ہے ضرور میں تو وہ پڑھائے گا اور بچہ جب ایٹ گلاس تک جائے گا کم سے کم اردو میں خط تو لکھ لیں اردو کا کچھ بیشت پڑھ لیں اس قابل تو ہو جائے اور وہ پھر اردو کو سمجھے گا اور وہ یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ مجھے اپنے ہونے والے بچے کا کیا نام رکھنا ہے بامانی وہ جب دین کو بھی پڑھے گا دین میں صاحب صاحب ہے کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ بامانی ہونے چاہیے سادہ اور سلیس ہونے چاہیے وہ رکھے گا اس کی سوچ اس طریقے کی ہوگی میرے والدین نے میرا نام اس زمانے میں غلام احمد رکھا تھا تو سوچ کے رکھا ہوگا میرے چھوٹے والد کا نام غلام غص میرے دادا کا نام غلام حسین میرے چھوٹے بھائی کا نام غلام محمد یہ بڑا اچھا لگتا ہے ایسے نام اور اب آج کل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے کس کے مالی مالی پوچھو تو انہیں بتاتے وہ بلتے ہیں نیٹ سے دیکھ کے رکھ لیا انکل بہت اچھا لگتا ہے ان کو معنی پتا ہی نہیں ہوتا یا معنی ہوتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی نہیں نہیں کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں تو بس والدین سے میری آجازانہ ترکاست ہے کہ اردو کو اپنائیں اردو لکھیں پڑیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں بلکل کیونکہ یہ کنگا جمعنی تیزیب ہے کنگا جمعنی زبان ہے بچہ اس کو پڑھے گا ہم ہی خود جب ہمارے بہر مکلوم دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور جب باتشیت ہوتی ہے تو بلتے ہیں رونک بھئے آپ جب بولتے ہونا تو ایسا لگتا ہے یہ سب اردو کی دیر ہیں میں نے تو کوشش نہیں یا درمیان بیٹھ کے میں بہت ہی اردو استعمال نہیں کرتا ہوں مگر چونکہ یہ دھر کا ماہور ویسا ہی رہا تھا اور اتنا زبان پر سب وہ اردو کے الفاظ بغیرہ چڑھ گئے ہیں کہ چاہ کر بھی اس کا ہندی نہیں بول سکتے کیونکہ مجھے اگر بولا جائے تو میں اپنے دل لو تمہا کر جذبات کی ترجمانی اردو میں بہت اچھے طریقے سے پیش کرتا ہوں دوسری کسی زبان میں بہت میرے لیے مشکلی نہیں نام محبت تو بہت اچھی زبان ہے والدین نے اس کو اپنانا چاہیے بچوں کو پڑھانا چاہیے اور بلکل یہ رسائل جو شائع کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور بڑے کھاٹے کا سودھا ہے آج جتفالی رسائل کو شائع کرنا اور والدین توجہ دیں تو کم سے وہ لوگ تھوڑا تا کھاٹے سے اوبریں میں چاہوں گا کہ اس طرح بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ پھر اردو کو بھی تھوڑے دن بعد میوزیم میں دکھانا پڑے تھا کہ یہ اردو زبان ہوتی تھی ہے ہمارے باپ دادہ بولا سکتے تھے اچھا یہ ایسی ہوتی نہیں ایسا دن کبھی ایسا دن کبھی نہ آئے اور اسی کے لیے تحریک بقائے اردو آمین اور اسی کے لیے تحریک بقائے اردو اپنی یہ تحریک ہم لے کے چل رہے ہیں اردو کی بقا کے لیے اور وہ بہت ضروری بڑا آپ کی پوری ٹیم قابل مبارک پاتھ آپ نے یہ اچھا کام شروع کیا ہے کہ آج میں آیا ہوں کلا اور کوئی دس لوگ آئیں گے اور پچیس تیس لوگ جو ابھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک بات بھی لے کر اگر یہاں سے اٹھتا ہے تو آپ کا پروگرام کامیاب ہے ہم نے جو بھی گھنٹا تیڑ گھنٹا دیا ہے یہ زندگی کا ایک حسین گھنٹا ہے اور اس سے اگر کسی نے کوئی ایک بات کو بھی اپنے دل اور دماغ سے لگا لیا تو آپ اور ہم دونوں بھی کامیاب ہے اور آپ کی پوری دل مبارک بات ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کریں بے شک انشاءاللہ اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آج جس مسئلے پر ہم نے بات کی آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کی جس موضوع پر بات کی وہ سب سے نازک تھا اس لیے کیونکہ آج ہم نے اس جگہ پر کی بات کی ہے جہاں سے عدب کی بات شروع ہوتی ہے جہاں انسانیت کی بات شروع ہوتی ہے جہاں پہ دنیا کی کوئی بھی تخلیق جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بچپن اگر بچپن آپ نے بنا دیا ہے تو بہت کچھ بن سکتا اگر بچپن بگڑ جائے گا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا پروفیسر عریف صاحب آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کی تیاریخ بقائے اردو کے ایک سو پچیس اپیسوڈ ہو گئے ہیں اور ایک سو پچیس بہمان ہمارے بیچ آ چکے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سر بہت بہت شکریہ کہوں گی اور ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے جی جی جس روز بھی کسی شخصیت کو آپ موضوع کر رہے مجھے لنک بھی دیا کریں میں بھی دیکھوں اس کو جی بے شکر اردو صاحب یہ سن رہے ہیں اور آپ کو لنک بلکل بلکل جی تو اس سٹوڈی پروگرام کے وحی کرتا دھرتا ہیں انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے اور ان کی ہی کوششوں سے یہ ایک سو پچیس اپیسوڈ ہم پورا کر پائے ہیں یہاں پہ پروفیسر میری بدنصیب بھی ہے سیراج عظیم صاحب والا اپیسوڈ دیکھا اور آج میں حاضر ہوں یہ میری بدنصیب بھی ہے کہ 123 اپیسوڈ مجھ سے ہمیں میس ہوئے شلیئے خیر ہم کرتے ہیں بلا ناغ ابھی تک تو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ اردو والے اتنے سارے ہیں کہ ہم سالہ سال یہ کرتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا ہمارا پروڑرام آمین مجھے ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ اے شام کے فرشتوں دیکھ کر چلو بچوں نے ساحلوں پہ گھروندے بنائے ہیں جو بچے گھروندے بناتے ہیں بچوں کو گھروندہ بنانا سکھائیں بنانا سکھائیں destructive نہ بنائیں constructive بنائیں اچھی کتابیں دیں ان کو پڑھنا سکھائیں لکھنے کی طرف زور دیں ان کو لکھنا بتائیں لکھنے کی اہمیت اور پڑھنے کی اہمیت بتائیں بہت بہت شکریہ محترم رونق جمال صاحب آپ کا بلک دنیا اردو میں رونق جمال اردو میں بہت خوب بہت خوب اور آپ کے بچ کانچے ہم نے سنے وہ جتنے ضروری لگے ہمیں بہت لوگوں کو سننا چاہیے بڑے لوگوں کو بھی سننا چاہیے ان بچ کانچوں کو کیونکہ بہت مختصر میں بہت بڑی بات گاغر میں ساگر بھرنے والا کام ہے وہ اور کچھ بات یں چاہیے بہت 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 شکریہ بہت